اسلام علیکم واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شابل حال ہے ایک اور بہت ہی اچھی خبر آئی ہے اچانک آئی ہے ہنگلی کی کمپنی مول نے اب سے تھوڑی دیر قبل اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے کے پی میں ٹل کے مقام پر اسے تیل اور گیس کے وافر زقائر ملے ہیں اس نے اس کو باقیدہ کنفرم کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں تیل اور گیس کے مزید زقائر موجود ہیں یعنی کہ اب پاکستان کو کم از کم ان زقائر کی بنیاد پر جس میں پیداوار فوری طور پر شروع ہو رہی ہے کروڑوں ڈالر کا ماہانہ ذرہ مبادنہ بچے گا اور یقینا یہ پاکستان کی معیشت کیلئے ایک بڑی خدائی مدد ہے جو آج ہی سامنے آئی ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے ساتھ ایک اور بہنی اچھی خبر جیسا کہ میں نے کالا آپ سے ذکر کیا تھا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ چیف افاری منسطاب جنرل قبر جاوید واجوا بلکہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد پاکستانی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو مضبوط بنیاد پر کھڑا کر دینے کے لیے ہمتنگوش ہیں اور بھرپور ایک سنکرنائزڈ ایفرٹ ہے جو کہ جاری ہے پاکستان میں اس وقت اللہ کی فضل سے اور اسی کے ہم نے آج نتیجہ دیکھا پاکستان کے شگر لارڈ شگر بیرنس جو کہ شگر کمیشن کی رپورٹ کو روکنے کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جن کا یہ پسندیدہ کاروباریں کھٹے ہو گئے تھے آج ان کو عبرتناک شکست ہوئی سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ شگر کمیشن کی رپورٹ پر تمام حکومتی تحقیقات جاری رہیں اور اس طرح سے ان شگر بیرنس کی یہ کوشش کہ اس تحقیقات کو روکا جائے اس کے لیے انہوں نے پاکستان کے مہنگترین لائر کو ہائر کیا اس کے لیے ایک پرائیوٹ جہاز اس کے لیے وقت کر دیا آج اس کو بہت ہی بڑی شکست ہوئی ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے عمران خان کے لیے بڑی کامیابی ہے کیونکہ بہرحال کریڈیٹوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی ابتدا کی